اس سے جانتا ہے یہ دلی ہے لہٰذا گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس پر پور حضر رہنا ضروری ہے ورنہ اس مہدی کاردیانی سے اس قدر مقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سودانی سے بھی نہیں پہنچا تھا یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی جو دلی تصویر ان کے دلوں پر روشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی ملشی محمد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ انگریزوں کو مخاطب لکھے متنبع کر رہے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا سنا کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے کے لیے مستعد کرنا چاہتا ہے اور یہ جو تاثرات تھے ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا چنانچہ اس زمانے کے واحد انگریزی اخبار جو نحیتی موقع پر سمجھا جاتا تھا بڑی دیر تل چلتا رہا ہے جیولین ملٹری گز لاہور کا اس میں ایک ایسے شایع ہوا اس میں انگریز قوم کو بھڑکایا گیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف اور حکومت کو متنبع کیا گیا کہ یہ نحیت ختمناک آدمی ہے اس کی باتوں میں نہ آؤ یہ اس کی صلح پسندی جو ہے یہ ظاہری ہے یہ انگریزی حمد کو تباہو برباد کر کے رہے اب جہاں تک خودکاشتہ پودے کا تسلیم کرنے کا تعلق ہے اس میں بھی ایسے دجل سے کام لیا گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہتے یہ ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کے متعلق انگریز کا خودکاشتہ پودہ ہونا تسلیم کر لیا ہے اور اپنی ذات کے متعلق کہ میں انگریز کا لگایا ہوا نعوذ باللہ منزل پودہ ہوں اور سلسلہ انگریزی کا سلسلہ ہے یہ تسلیم کر لیا ہے اور جو موقع اس کا پیدا ہوا اس تحریر کا وہ یہی تحریریں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں جس میں خودکاشتہ کا ذکر ہے اور لیفٹیننٹ گورنر سر ویلیم میکورت جنگ کو جو شدید متعصیح تھا اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی عیسائیت کے ساتھ جو شدید جنگ جاری تھی اس کو وہ بڑی بری نظر سے دیکھ رہا تھا اسی گورنر کے خلال انہوں نے شکایتیں چاہیئیں اور کہا کہ یہ انگریزی حکومت کا برا شدید دشمن ہے عیسائیت کا دشمن ہے اس کو حلاک کر دو چنانچہ اس کے پاس وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے متواتر اس بات کی خبر ملی کہ بعض حاصد اور بد اندیش جو بوجہ اختلاف یا قیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور اداوت رکھتے ہیں یا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں میری نسبت اور میرے دوستوں کی نسبت خلاف واقعہ امور گورنمنٹ کے موزز حکام تک پہنچاتے ہیں اس لئے اندیشہ ہے کہ انہیں ہر روز کی مفتریانہ کار انہی ہر روز کی مفتریانہ اکرائنوں سے گورنمنٹ آلیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر وہ تمام جانفشانیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے سابقہ خاندان نے کہ خاندان کے سابقہ بزرگوں نے انگریزوں کے لئے کی جانفشانیوں کے علمی تحریر ہے اس میں ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں سکھوں کے خلاف لڑائی میں اور دوسری لڑائیوں میں تمہارا ساتھ دیا ہے اور اپنے خرچ پر فوجی دستے تمہیں مہیا کی ان ساری باتوں کو بھلا کر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انگریز کی دشمن انگریز کے کسی دشمن خاندان کی کاروانیاں ہیں جو تمہیں توا کر دیں اشارتاً یا کنایتاً بھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے وہاں جماعت احمدیہ کا کوئی ذکری فرمایا ہے نامی نہیں اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف متعلق جب یہ باتیں انگریزوں تک پہنچائی گئیں تو آپ کا خاندان جو غیر احمدی تھا بلکہ مخالف تھا اس خاندان کو اور شکووں کے علاوہ یہ شکوہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے پیدا ہوا کہ آپ ہمیں ویسے دنیا میں ضلیل کروا رہے ہیں مذہبی لحاظتے بھی اور دعویٰ کر دیا ہے جو ہم نہیں تسلیم کر سکتے اور اس حکومت کی نگاہ میں بھی ہمیں ضلیل و خار کروا رہے ہیں اور حکومت کی دشمنی مولنے ہیں ان کی خاطر آپ نے لکھا اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے ان چٹھیات کا ذکر کیا ہے جو اس خاندان کے بزرگوں کو انگریزوں نے ان کی وفاداری اور ان کی جانساری کے متعلق لکھی تھی فرمایا جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانسار خاندان ثابت کر چکی ہے حکومت ماتنگیہ کوئی ذکر نہیں خاندان کا ذکر ہے اور جس کی نسبت ہمیشہ قومنٹ کے موزز ہوئی قومنے مستحقم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں اس خود کاشتہ پودا کے نسبت نہیت حضم و احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کاملے احمدیت کا وجود ہی حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور جن کی بریت فرما رہے ہیں وہ سارے پرانے وہ لوگ ہیں وہ سارا خاندان ہے جو نہ صرف یہ کہ احمدیت سے پہلے سے شروع ہے اور وہ خدمات بھی سب پہلے کی ہیں احمدیت کے آراز سے بہت پہلے کا واقعہ ہے بلکہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا چنانچہ خود حکومت پاکستان اسی وائٹ پیپر میں اسی قرطہ سے ابیعظ میں مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف ایک دلیل یہ بھی پیش کرتی ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار اور ان کے شریع دشمن ہیں تو وہ اہل سنت تھے جن کے متعلق فرمایا گیا یعنی آج کل کی اسطلاع میں آئیس علیہ السنت تو ہمیں ہی ہیں خدا کے فضل سے اس کو سنی کہتے ہیں وہ خاندان جس کو خودکاشتہ پوضہ فرمایا گیا ہے وہ سنی خاندان تھا تو نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا سنی خاندان جس سے آپ نے قطع تعلق کر لیا جو احمدیت کے لئے سے آپ کا مخالف ہوا وہ احمدیت کا خودکاشتہ پا تھا تو وہ تھا تو ہوتا پھر ہمیں تو اس سے کل فرق نہیں پڑتا جماعت احمدیت سے اس خاندان کا کیا تعلق ہے جہاں تک اس خاندان کے ساتھ انگریزوں کے سلوک کا تعلق ہے وہ بھی سن لیجئے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس خاندان کی خدمات بتا کر ان سیٹیفیکیٹس کے نتیجہ میں جو انگریزی حکومت کی طرح سے جاری ہوئے اس سے خودکاشتہ پودا قرار دیا لیکن خودکاشتہ پودا کیسے بنا کیا احسان تھا اس درہ تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے انگریز کے کسی احسان کا ذکر نہیں فرمایا صرف اس خاندان کی خدمات کا ذکر کیا ہے وہ احسان کیا تھا سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اسی اسی سکھ حکومت سے اس کو نجات بخشی تھی جس نے اس خاندان پر متواصل حملے کر کے اسے کمزور کر دیا تھا اور بعض دفعہ شہر بدر بھی کیا تنانچہ قادیان سے سال ہا سال تک یہ خاندان بے وطن رہا سکھوں کی وجہ سے اور انگریزی حکومت کے زمانے میں امن کی حالت میں یہ خاندان واپس آ کر قادیان میں عباد ہوا اور یہ وہ احسان ہے جس کی وجہ سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس کو خود کاشتہ پودا قرار دیتا ہے لیکن انگریزی نے اس کا جہاں تک انعام کا تعلق ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نعوذ باللہ کوئی خدمات ایسی کی تھی جس کے نتیجے میں ان کو انعام ملنے چاہیے تھے وہ جو انعام دیا ہے اس کا ذکر سن دیجئے پنجاب چیز جو مشہور کتاب ہے تاریخی سند ہے پنجاب کے چیفز کے متعلق انگریزی حکومت کی طرح سے شاہر کرتا ہے اس خاندان سے انگریزوں کے سلوک کے متعلق وہ لکھتی ہے اس کتاب میں درج ہے پنجاب کے الہاق کے وقت اس خاندان کی تمام جاگیریں ضبط کر لی گئے ہیں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا سوائے چند گاؤں پہ دو تین گاؤں پر مالکانہ حقوق کے تمام جاگیریں ضبط کر لی گئی اور مرزا غلام مرتضاء اور ان کے بھائیوں کے لیے سات سو روپیہ کی ایک پنشن مقرر کر دی گئی جو بعد ازاں اس میں یہاں درج نہیں ہے لیکن جو بعد ازاں وہ بھی ختم کر دی گئی رفتہ رفتہ کم کرتے کرتے اس کو ختم کر دی گئی یہ تھا انگریز کا خودکاشتہ پودا اور اس کے ساتھ انگریزوں کے تعلقات سوائے اس مجبوری کے کہ انگریز سکھوں کی لڑائی کے دوران انہیں لازمان سکھوں کو کمزور کرنا تھا جو خاندان اپنے اپنے وطن سے نکلے ہوئے تھے ان کو واپس آباد کرنا تھا اس کے سوا اس خاندان پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس خاندان پر انگریز کا کوئی حسان نہیں اور حسان یہ ہے کہ جو ستر گاؤں کی جائزات تھی وہ سچین لی اور جو مقدمے لڑتے رہے اس خاندان کے بزرگ انہوں نے جو کچھ راہ ساتھا وہ بھی ضائع کر دیا اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام مسلسل اپنے باپ کو نصیرت فرماتے رہے کہ آپ اس بات کو چھوڑیں خلاص دل لگائیں اور کوئی توقع نہ رکھیں اس حکومت سے اور غور مطنبع کیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ ضائع کر دیں گے اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو لیکن ان کو ایسا غم تھا جہداد ہاتھ سے نکلنے کا کہ انہوں نے یہ بات نہیں ماننی اور نتیجہ یہی نکلا کہ وہ ساری جہداد جو بکیا تھی یا جو آمد تہلے سے اکٹھی تھی وہ بھی انہی مقدمات میں اس خاندانے ہار دی لیکن انگریز نے ایک گاؤں بھی دوبارہ واگزارنے کیا اس کے برعکس وہ علماء جو احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جب انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے انہوں نے جو تعریفیں کی وہ بے وجہ نہیں سیلنگ کا میں ذکر کیا ہے ان تعریفوں کے نتیجے میں جگہ نہیں ملی ہوں چنانچہ مولین محمد حسین صاحب بٹالوی کو انگریز کی خوشامت کے نتیجے میں چار مربع زمین لراکھو اور ایک انچ بھی نہ خاندانے حضرت مسیم علیہ السلام کو زمین ملی نہ جماعت احمدیہ کے اوپر انگریز نے کسی رنگ میں کوئی حسان کیا ایک کوری بھی ثابت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں کوئی انسان کہ جماعت احمدیہ پر انگریز نے خرچی ہو یا خاندانے مسیم علیہ السلام کی انگریز نہیں صرف کی یا کوئی خطاب دیا ہوئے جبکہ علامہ اقبال سار بن گئے علماء ان کے بڑے خطابات سے نوازے گئے اور جدادیں حاصل کرتے رہے مراد حاصل کرتے رہے انگریزوں سے تنخائیں حاصل کرتے رہے اور یہ سارے انگریز کے دشمن اور مجاہد اول تھے اور حضرت مسیم علیہ السلام اور آپ کی جماعت جو کلیتا خدا کی خاطر انتہائی قربانیاں کرتے ہوئے اپنے ریسورسز پر اپنے اموال پر انحصار کر رہی ہے جو خدا کی خاطر پیش کرتی ہیں ایک آنا بھی کبھی کسی حکومت سے اس نے حاصل نہیں کیا یہ انگریز کا خودکاشتہ پہتا ہے لیکن حقیقت ہے حال چھوپی تو نہیں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے خود انہی کی زبانوں سے اپنے متعلق یہی الفاظ استعمال کروا دیئے اور اپنے فرقوں کے مطلق وہاں تو جماعت کے مطلق کو ذکر نہیں ہیں اپنے ہی فرقوں کے مطلق انہوں نے ایک بیسرے کے مطلق یہی محاورہ استعمال کرنا شروع کیا پہنے سے عجیب خدا کی طرف سے انتقام ہے کہ چٹان لاہور 15 اکتبو 1963 بریو کے مطلق لکھتا ہے کہ انگریز کے انہوں نے ایک اعلان کیا اور فتوہ دیا ہندوستان دار السلام ہے انگریز کا یہ خودکاشتہ پودا کچھ دنوں بعد ایک مذہبی تحریف میں دیتا ہے اب بتائیے کہ شبہ شک شبہ ہے کہ یہ ذاتی بات ہو رہی ہے یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے اور اس کا جواب سنیے عجیدر صاحب طوفان نے 1973 ساتھ ممنبر میں یہ لکھا کہ انگریزوں نے بڑی گشیاری اور چلاکی کے ساتھ تحریکِ لجدیت کا پودا یعنی اہلِ حدیث